اسلام علیکم پوریوں کے ساتھ ڈرائی سپائسز لے لی ہیں نمک کالی مرچ ہے گرم مسالہ ہے اور تھوڑا سا لال مرچ کا پاوڈر ہے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی جنجر کارلک پیسٹ تھوڑا سا میں نے زردہ کلر بھی اس میں ایڈ کیا ہے اگر اتنے سب کچھ نہیں ڈالنا تو آپ سیدھا سیدھا شان کا تندوری مسالہ ایڈ کریں جس طرح پیکٹ پر منشن ہے میں سے بنا لیں یا تھوڑا سا دہی اور نمک ڈال کے اور تندوری مسالہ ڈالیں اور ریڈی میں نے لیمن جوس ایڈ کر دیا میں اس میں تھارنیوں تھوڑا سی کسوری میں تھی اس کی ریسپی میں ڈسکریپشن باکس میں نہیں دوں گی کیونکہ مین چیز جانا وہ ہے پوری پراتا اس کے آپ کو ساری ڈیٹیل میں ریسپی ملے گی اب میں اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا دہی اور ساتھ میں اس کو مکس کر کے میں ایڈ کر دوں گی کوکوناٹ پاوڈر ہے یہ ڈسیکیٹڈ کوکوناٹ چوتھتا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دیا جو جو تھا گھر پہ میں نے سارا کچھ ایڈ کر ساتھ میں زیرہ پاوڈر ہے تھوڑا سا پیسی ہوئی سونف کا پاوڈر ہے الائچی پاوڈر ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کریم ایڈ کی تھی اور یہ جو ہے نا اس کو مکس کر کے ہمارا میرینیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب میں نے جو ہے نا چکن لیکس جوتے ہیں ان کو اس میں کوٹ کروں گی اچھی طرح جو کٹس لگائے ہوئے ان میں بھی اچھے سارا مسالہ جو میں لگا دوں گی اور میرینیٹ کر کے اسے رکھ دیں گے پھر میں گھوند لوں گ اٹھا تھا کہ وہ بھی جو ہے نا اتنی دیر میں اسے اچھا سا ریسٹ مل جائے اور یہ بھی چکن بھی ہمارا میرینیٹ ہو جائے چکن کو میرینیٹ کر کے میں نے ایک بول میں رکھ دیا ہے اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں پوری پراتے کے لیے جو ڈو بنانی ہے وہ اس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ اور کونٹیٹی اس کے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مل جائے گی اگزاکٹ آپ فالو کریے گا انشاءاللہ آپ کی بھی اچھی بنیں گی میدہ لینے کے بعد اب یہ جو لال آٹ ہوتا ہے گندوں کا آٹھا چکی والا یہ وہ ہے ساتھ میں اس میں گئی ہے تھوڑی سی سوجی اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یوگرٹ اور تھوڑا سا جو میں نے اس کو نیڈنگ کی تھی نا اس کی وہ میں نے کی تھی لک وارم وارٹر سے تو آپ نے لک وارم ہی لینا ہے تھوڑا سا ہلکا سا نیم گرم ہو بس اب میں اس کی جو ہے نا دور بنا لوں گی اچھے سے میں نے اس کو پھر کاؤنٹر ٹاپ پہ رب بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے لگا کے نا آئل اچھے طرح سے تو پھر میں نے اسے ریسٹ دے دیا تھا کبر کر کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیا تھا ایک سائڈ جواے ایر فرائر میں کوک کو گئی تھی اب میں نے آئل لگا کے برش کر کے تو دوسری سائے جانا وہ بھی میں ایر فرائر میں کوکوں کے لیے رکھ رہی ہوں چھوٹا سا آپ نے پیڑا لینا ہے اور اس کو آپ نے آئیل لگا کے رولنگ پن کو بھی اور بورڈ کو بھی تو آئیل کے ساتھ ہی اس کو آپ نے بڑھا کرتے جانا ہے اور تھن رکھنا ہے ایسے موٹی نہ ہو جو روٹی ہوگی اور تیل وہ آپ کا گرم ہونا چاہیے تھنڈے تیل میں آپ نے اس کو نہیں ڈال دینا گرم تیل ہو اچھا خاص ہے اور تیز آنچ پر ہی یہ فرائی ہوگی دونوں سائیڈ سے ڈرائی فلار آپ نے بلکل بھی نہیں لگانا ہے اس سے صرف تیل گندہ ہوگا ورنہ اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو ہماری شاندار سی جو پوری برات ہے وہ ریڈی ہو چکے اب یہ بہت گرم تھا تو بھاپ نہیں کر رہی تھی تو ابھی تو میرے محمد نہیں ہوئی اسے میں آپ کو کھول کے دکھاؤں اب لیک پیس بھی چکن لیکس جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ایر فرائیر میں کیا انہیں فرائیر بغیرہ نہیں کیا تو ہلکا سا آئیل لگا کے دونوں سائٹ پہ تو ایر فرائیر میں میں نے انہیں بھیک کر لیا تھا اور انہیں صرف میں میں نے سرف کیا تھا پودینے کی چٹنی تھی اس میں میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا تھا نمک اور کالی میر چاٹ کی تھی دہی میں اور یہ جی اب ہے ٹیسٹنگ کا ٹائم اور مجھے کھا کے بہت مزا آیا تھا بہت مزا اوورکک آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ آپ کو چکن کھانے کا بلکل بھی مزا نہیں آئے گا اندر تاکہ یہ ٹینڈر ہو مگر اوورکک نہیں ہو اور آپ اسے چنوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور کوئی بھی سپائسی تکہ آپ اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ملائی تکہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو پوری پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے سبزی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے ضرور ٹرائے کرئیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نا خیال رکھئے گا اللہ حافظ